بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آپ اور آپ کا کرئیر کسی بھی نوجوان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ عملی میدان میں کس شعبے کا انتخاب کرے اپنی صلاحیتوں کو نشوندما دینے کے لیے کس راستے کا انتخاب کرے اور وہ اپنے سوچ و بچار کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کا بڑا حصہ اس بات کے پر صرف کرتا ہے کہ مختلف جو امکانات ہیں ان میں کیا حقائق ہیں ان کے میں کیا خطرات ہیں اور اس کے لیے کون سا میدان سب سے زیادہ موضوع ہے حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے جس شعبے میں تعلیم حاصل کی اس شعبے میں عملاً وہ آگے نہیں بڑھے اور ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے بغیر کسی تعلیم کے بغیر کسی تربیت کے کسی شعبے کا انتخاب کیا اپنی ذاتی دلچسپی اور اجھان کی بنیاد پر اور وہ اس شعبے میں آگے بڑھتے چلے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان اپنی زندگی کے ابتدا میں اس بات کا صحیح فیصلہ کر لے کے اس کا کیریئر کس میدان میں ہوگا اور کس انداز سے ہوگا تو یہ جواب اس کے لیے اس کو ایک اقصوی فرام کر دیتا ہے اور وہ پھر مستقل ہر روز ہر گھنٹے ہر سال اپنے کیریئر کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی وقت ضائع نہیں جاتا اس کے کچھ ماہ یا سال یا اس کے وسائل کا کوئی حصہ یا اس کی کوئی ڈگری ایسی نہیں ہوتی کہ جو بالاخر اس کی جو منزل ہے اس میں کوئی معاونت یا اس میں کوئی مدد فرام نہ کرتی ہو اس لیے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیا جانا چاہیے اور ایک سوئی حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش بھی کرنا چاہیے میرا پہلا مشورہ یہ ہے نوجوانوں کو کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے دوست کیا کہہ رہے ہیں اور بظاہر کہاں پر امگانات نظر آتے ہیں اور کہاں پر مشکلات ہیں وہ ایک چلتی ہوئی روہ یا ایک جو ایک ہوا جو چل رہی ہو یا جو رجحان بلوم نظر آتا ہو ان سب کے دباؤ کا شکار نہ ہو بلکہ وہ کیریئر کا فیصلہ اپنے آپ کو سمجھ کر اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی قابلیتوں کو اپنی قوتوں کو اپنی رجحانات کو اپنی دلچسپی کو اس کا اندازہ لگا کر کریں وہ یہ سوچیں کہ کیریئر ان کے لیے ہے وہ کیریئر کے لیے نہیں ہے اور انہیں کیریئر پر عبور حاصل کرنا ہے کیریئر کو اپنی گرفت میں لینا ہے اور کیریئر پر چھا جانا ہے کیریئر پر غالب ہونا ہے نہ کہ یہ کہ وہ کیریئر کو اپنے اوپر تاری کریں اور ان کو اپنے اوپر لادنائیں تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کس میدان میں امکان ہے کہاں پر خطرات ہیں اور کہاں زیادہ پیسہ ہے کہاں کم پیسہ ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی دلچسپی کیا ہے آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں آپ کے خواب کیا ہیں آپ کی تمنایں اور عارضوںیں کیا ہیں اور آپ کو اپنے اندر کیا خوابیدہ صلاحیت نظر آتی ہے آپ کس چیز کی آپ کے اندر طلب ہے اور آپ کے کونسا میدان ایسا ہے جو فطری طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے بلکل آپ کی طبیعت سے لگا کھاتا ہے تو یہ سوال کا جواب آپ کو اپنے اندر ڈھوپ کر تلاش کرنا ہے ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال اس کے ساتھ حصولِ معاش کا ہے کہ بلعموم لوگ یہ چاہتے ہیں اور لوگ اس تناظر سے ہی کیریئر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر جابز ہیں کہاں پر بزنس ہے اور کہاں پر حصولِ معاش آسان ہوگا ظاہر ہے کہ حصولِ معاش ایک اہم سوال ہے اور انسان کے کیریئر کی کوئی بھی چوائس ہو اس کے اندر اس کا ایک مناسب انتظام ہونا چاہیے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف حصولِ معاش کو بدنظر رکھ کر اور اسے ترجیح دے کر پھر کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اکثر غلطی کرتے ہیں تو آپ اگر حصولِ معاش کے سوال کو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو پسپشت بھی ڈال دیں تاکہ آپ بلا تاثب اور ایک یعنی objective سوچ رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اپنی صلاحیت کو اپنے دلچسپی کو سامنے رکھ کر کیریئر کا فیصلہ کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا outcome کیا ہونا چاہیے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ اس دنیا میں کیا تبدیلی لاسکتے ہیں آپ اس دنیا میں انسانوں کی اور جو انسانی معاشرہ ہے اس کی کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سوالات اٹھائیں اور جب آپ ان سوالات کو اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے کیریئر چوائسز کا ایک بہتی وسیع میدان آپ کو نظر آئے گا اور پھر آپ کا فیصلہ بھی صحیح ہوگا ایک صحیح پسمنظر میں اور ایک صحیح فریم میں ہوگا تو اصل سوال یہ ہے کہ آپ زندگی کے مقاصد کا تعیون کریں اصل سوال یہ کہ آپ اپنی زندگی کی جو آؤٹکم ہے اور اس کے جو آؤپٹ ہے اس کے بارے میں سوچیں اصل سوال یہ کہ آپ انسانی معاشرے اور انسان ان کی خدمت کے نقطے نظر سے سوچیں کہ آپ جب یہ بڑے سوالات اٹھائیں گے تو جو چھوٹے سوالات ہیں کہ آپ کا عملی کیریئر کیا ہو آپ کی ڈگریز کے لیے آپ کون سی لیں اور آپ کا رسک کا انتظام اس میں کس طریقے سے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹے سوالات ہیں جس کا جواب بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں اپنی گفتگو کے وہ یہ ہے کہ کیریئر دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک وہ کیریئر کے وہ شعبے ہیں کہ جن کا تعلق کسی پروفیشن سے ہے مثال کے طور پر میڈیسن ہے انجینئرنگ ہے لا ہے ایڈوکیشن ہے میڈیا ہے تو یہ ایک کچھ پروفیشنز ہیں یہ پروفیشنل کیریئر ہیں ان سب کی ساخت ایک جیسی ہے ان سب کی کامیابی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں ان سب کا ایک بڑا بندہ ہوا نظام ہے ان کی ایک خاص ان کا ایک مضمون ہے اور اس مضمون کا اور اس تعلیم کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ جب عملی میدان میں جو آپ کو پروفیشنل کیریئر جو اختیار کرنا ہے تو اس میں آپ کو کس علم کی کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی وہی علم اور وہی صلاحیتیں تعلیم ادارے میں ٹیکسٹ بوک اور پریکٹیکل ٹریننگ ان دونوں صورتوں میں آپ کو دے دی گئیں گے تو یہ ایک کیریئر کا ایک میدان ہے بڑا اور اس میں یہ سارے پروفیشنز آ جاتے ہیں دوسرا جو میدان ہے وہ نسبتاً اوپن اینڈڈ ہے اس کے اندر پروفیشنلزم کی پروفیشنل اسٹرکچر موجود نہیں ہے مروفیجہ مانوں میں جیسا کہ میڈیسن یا انجینرنگ یا لاؤ وغیرہ میں ہے کہ جہاں پروفیشنل ڈگریز ہیں جن کی پروفیشنل ایکریڈیٹیشنز ہیں جہاں پر سیٹیفیکیشنز ہیں اور جہاں پر انسان کو ایک لائسنس ملتا ہے کہ وہ اس پروفیشن کو اختیار کر سکے یہ جو میدان ہے دوسرا اس میں سائنس کا بہت وسیع میدان ہے جس میں فیزیکل سائنسز ہیں نیچرل سائنسز ہیں سوشل سائنسز ہیں اس میں آرٹس ہے اس میں فیلسپی ہے اور اس میں ریلیجن ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے شعبے ہیں اس وقت جو یہ شعبے ہیں ان شعبوں کا تعلق زندگی کے جو بنیادی سوالات ہیں ان سے ہیں مثال کے طور پر سوشل سائنسز کا ایک مضمون ہے پولیٹیکل سائنسز پولیٹیکل سائنسز کی دلچسپی اس بات سے ہے کہ انسانی معاشرے کی تنظیم کیسے ہو وہاں پہ حاکمیت کا نظام کس تنداز سے قائم کیا جائے وہاں پر عدالت کا نظام کیسے ہو پبلک پولیسی کیسے بنائی جائے اور جو مختلف ممالک ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو بیشمار تنظیمیں جو کہ کسیر الملکی ایک نظام کو علاقائی بنیاد پر یا عالمی بنیاد پر لے کے چل رہی ہیں تو ان تنظیموں کا اور ان کے کام کی افادیت کیا ہے اور کس انداز سے ان کو چلایا جائے تو یہ پولیٹیکل سائنس ہے اسی طرح سے ایکنومکس ہے سائیکالوجی ہے سوشیالوجی ہے انتروپالوجی ہے ہسٹری ہے اور دوسرے بھی علوم ہیں آرٹس میں پھر لینگویجز ہیں آرٹس میں خود ایک آرٹ ایک بہت بڑا موضوع ہے ویجوال آرٹس ہیں گرافک آرٹس ہیں آرٹس ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر پھر ڈیزائن ہے اور ڈیزائن کے اندر پھر بہت سارے موضوع ہیں ڈیزائن کی ٹیکنالوجی ہے پروڈک ڈیزائن ہے پیکج ڈیزائن ہے آہ ایڈوٹائزنگ ہے آہ فیشن ڈیزائن ہے تو اس طریقے سے آرٹس کے پھر اپنے بہت سارے ہیں اسی طرح اس کے اندر پھر آرکیٹیکچر ہے تو یہ جو مضامین ہیں یہ نسبتاً اوپن اینڈٹ ہے جس میں تعلیم کا کوئی ایک ایسا ریکمینڈٹ یا پریسکرائب سلیبس نہیں ہے جیسا کہ لاؤ یا میڈیسن یا انجیورنگ میں انسان اپنی مرضی سے اپنے کورسز کو اور ان کو اپنی دلچسپی کی کو سامنے رکھتے ہوئے منتخب کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور بالاخر وہ اپنے آپ کو جب کسی نہ کسی شعبے میں اس میں جہاں اس کے دلچسپی ہو اپنے فن کو اپنی سوچ کو اپنی تخلیقی سوچ کو اور اپنی کارکردگی کو اور اپنی انفرادیت کو اپنی شناخ کی صورت میں ڈھال لیتا ہے اور وہ پھر آگے بڑھتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے دو الگ الگ طریقے کے دو بنیادی طور پر میں نے تمام جو کیریئر چوائشز ہیں ان کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا اب میں آپ کو جو طریقے کہا رہے کہ کیریئر کی یعنی کس انداز سے آپ کو کام کرنا ہے اس کو میں اب تین حصوں میں باتنا تین حصوں میں آپ کو تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا ہوں تاکہ بہت بات آپ کو بہت سیدھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عملی میدان میں پریکٹیکلی آپ کسی کمپنی میں کوپریٹ ورلڈ میں اپنا کام کر کے یا کسی اور کا کام کر کے آپ اس کے اندر جاب لے لیں اور اس میں جیسے جیسے پھر کام آتا جائے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شعبے میں تعلیم حاصل کیے آپ اسی شعبے میں تعلیم فراہم کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جب بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی دلچسپی اپنے مضمون کے ساتھ بھی بہت گہری ہو جاتی ہے سات سات تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے ان کا یہ شوق بھی پوری طریقے سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ ہم مستقبل میں ہم تعلیم فراہم کرنے کا ہی ذریعہ بنیں لہٰذا وہ استاد بن جاتے ہیں اور تیسرا جو دریعہ ہے کیریئر کا وہ ہے پھر ریسرچ تو یہ ریسرچ میں ظاہر ہے کہ پھر اسی مضمون کے اندر اعتصاص تحقیق اس کے اندر مزید شغف نت نہیں معلومات کو حاصل کرنا اور ان کا اطلاق کرنا اور ان کو دریافت کرنا یہ سارا شعبہ ہے اور بے شمار لوگ ظاہر ہیں کہ پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وف کر دیتے ہیں کہ علوم کی جو موجودہ سردیں ہیں اور علوم کا جو موجودہ ایک ہمارے سامنے جو ایک میار ہے اور جو ایک جو جس پر جو دستیاب ہے ان کی نظریں اس پر ہوتی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا یا جو اب تک حاصل نہیں ہو سکا یا جس تک انسان ابھی پہنچا نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے انسانی تہذیب اور تمدن مسلسل ترقی کر رہا ہے تو میں نے اپنی اس گفتگو میں متصر گفتگو میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ کیریئر کا سوال جواب کریں تو اصل سوال کیریئر کا نہیں ہے اصل سوال آپ کا ہے کہ آپ کس کام کے لیے موضوع ہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں آپ کی دلچسپی کیا ہے آپ دنیا میں انسان کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ تسخیر کائنات کا جو چیلنج آپ کو دیا گیا ہے اس کا جواب کے سنداز سے دینا چاہتے ہیں بندگی رب کا جو ہم کہ جو ہم علمبردار ہیں مسلمان ہونے کی حصیت سے آپ اپنی تمام تر وجود تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس بندگی کو کس انداز سے جالانا چاہتے ہیں اور آپ کی اپنی اندر کی پکار کیا ہے کہ آپ کی طبیعت کیا ہے آپ کی رجحانات کیا ہے تو اصل سوال یہ ہے اور آپ جب اپنے اندر ڈوب کر جب سوچیں گے تو آپ کو جب اس سوال کا جواب ملے گا تو اس سے متعلق کیریئر کی راستہ ہے یا جو شہرہ ہے وہ بھی آپ کو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی تو اصل بات یہ ہے دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دو انداز دو شعبیں بنیادی طور پر شعبیں ہیں ایک پروفیشنل انہی ہیں پروفیشنز ہیں جس کے اندر میڈیسن انجرنگ لا، اگری کلچر، ایڈوکیشن وغیرہ آ جاتے ہیں اور ایک وہ شعبیں ہیں جو کہ بجائے خود ایک مضمون کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مضمون بجائے خود ایک شعبہ ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے مختلف شعبیں رکھے تھے تو سائنس میں ایسٹرانومی، فیزیکس، کیمسٹری، بائیو کیمسٹری وغیرہ یہ تمام شعبیں ہیں سوشل سائنسز کے میں نے شعبیں آپ کے سامنے رکھے ہیں آرٹس کے بھی رکھے تھے اور پھر میں نے تیسرے مرحلے پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ عملی میدان میں آپ کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے آپ کو تین میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا ایک راستہ ہے کہ آپ انڈسٹری میں چلے جائیں پریکٹیکل اور لائف میں داخل ہو جائیں اور جاب لے لیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ایڈوکیشن کے اندر آ جائیں اس چیز کے اور تیسرا راستہ ہے کہ ریسرچ کے طور پر ریسرچ کے میدان میں آپ چلے جائیں تو یہ تین طریقے ہیں اپنے آپ کو اس کیریئر میں اس شعبے کے ساتھ وابستہ کرنے کے اور اپنی صلاحیتوں کو نشو نمہ دینے کے اور اپنا جہور دکھانے کے اور عملن خدمت کرنے کے میری بہترین خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس پر آپ کو یکسوئی حاصل ہو اور پھر اس شعبے میں آپ اس شعبے کی جو انتہاں ہیں اور اس شعبے کی جو میراج ہے اور اس شعبے کی جو بلندیاں ہیں ان کو آپ چھوئیں اور ان کو ان تک آپ پہنچیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں